وفاقی وزراء اور سرکاری افسران کے لیے بیرون ملک سفری پالیسی جاری سرکاری افسران کے بیرون ملک دوروں کے دوران فائیو سٹار ہوتیل میں خیام پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے اس پر بات کرنے کے لیے یاسر ملک امار ساتھ موجود ہیں جی یاسر آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں سوالے سے وفاقی حکومت نے وفاقی وزراء اور سرکاری افسران تران کے لیے بیرون ملک سفری جو پالیسی ہے وہ جاری کر دی ہے اور کابینہ ڈویزن نے وفاقی کابینہ کے فیصلوں کی روشنی میں سفری پالیسی جو ہے وہ جاری کی ہے ایک ترسمی یہ بتایا گیا ہے کہ جو بیرون ملک اگر وزیر جائے گا تو اس کے ساتھ جو سیکٹری ہے وہ نہیں جائے گا اگر سیکٹری نے جانا ہوگا تو وہ وزیر آزم سے اجازت لے گا اور اس کے بعد وزارت خارجہ کو بھی بتا کر تو بیرون ملک روانہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی اور سینٹ کا جب اجلاس چل رہا ہوگا تو کوئی بھی سیکٹری جو ہے وہ بیرون ملک دورہ نہیں کر سکے گا اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو وفاقی وزرہ ہیں وہ اگر بیرون ملک جائیں گے تو وہ بھی ایک مخصوص جو ان کی ریزیڈنس ہوگی اس کے اندر قیام کریں گے فائیو سٹار ہوتل کے اندر نہ کوئی سرکاری افسران رکھ سکیں گے نہ ہی کوئی وفاقی وزرہ جو ہیں وہ قیام کر سکیں گے اور یہ بھی اس میں کہا گیا ہے ایڈوائزری میں جو پالیسی جاری کی گئی ہے کہ تمام جو سرکاری افسران بیرون ملک جائیں گے وہ پندرہ دن کے اندر اندر اپنا تمام جو ریکارڈ ہوگا جو اخراجات آئیں گے اس سے متعلق وزارت خارجہ کو بھی آگاہ کریں گے اور اپنی متعلقہ جو وزارت ہوگی اس میں بھی اپنا تمام تر جو ڈیٹیلز ہیں وہ ان کو مہیا کریں گے اور اگر بہت زیادہ ضروری ہوگا کسی سیکٹری کا وفاقی وزیر کے ساتھ اس کی وزارت سے متعلق جانا ضروری ہوا تو وہ جو ہے اپنے پہلے اجازت لے گا اور اجازت لینے کے بعد اپنے وفاقی وزیر کے ساتھ روانہ ہو سکے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سفر ہوگا وہ اس کو پہلی ترجیح جو ہے وہ پی آئی اے کو دی جائے گی اور پی آئی اے کے اوپر تمام سرکاری افسران اور وفاقی وزیرہ جو ہیں وہ سفر کر سکیں گے اور اس میں یہ کہا گیا ہے پالیسی میں جو